اسلام علیکم دوستو دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو یہ شروبہ کمپنی کی مشین ہے یہ 747F موڈل ہے اس میں M بھی آتا ہے اور J بھی آتا ہے یہ 747 کے اندر اور یہ شروبہ میں بھی آتا ہے جیک میں بھی آتا ہے اور بھی ایسے دیگر بہت سارے کمپنیوں میں یہ مشین آتا ہے سیم پارٹس سیم سب کچھ ایک جیسا لگا ہوا ہوگا لیکن مشین کا نام میں فرق ہوتا ہے تو دوستو اس کا یہ جام ہو رہا ہے یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ جام ہو رہا ہے اور یہ چلنے رہا ہے تو یہ کل لائن میں جام ہو گیا تھا یہ مشین تو میں نے یہ سوچا کہ اس کے جگہ پر کوئی دوسری مشین دیکھے اور اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو دکھاؤں کہ اس کا جام پناہ کس طریقے سے ختم کیا جاتا ہے تو آئے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم یہ چیک کریں گے کہ اس کا کون سا پرزا جام ہو رہا ہے تو مشین اگر آپ کی تھوڑی بہت فری ہے اگر ایسے ہلکا بہت ہل رہی ہے تو اس میں پتہ لگانا آسان ہوتا ہے کہ کون سا پرزا اس کا جام ہو رہا ہے اگر بلکل چیک مار کے ایک جگہ پر کھڑی ہو گئی ہے تو اس کو انیس بیسے سے ہلانا کی کوشش کریں گے تب ہی جا کے پتہ لائے گا کہ کون سا پرزا جام ہو رہا ہے تو جب تک کہ ہم یہ نہیں پتہ لائے گا کہ کون سا پرزا جام ہو رہا ہے ایسے تو ہم پوری مشین کھول کے چیک کر لیں گے اس طریقے سے ہمیں فال کا پتہ بھی نہیں لائے گا تو ہم اس کو ایسے ہلائیں گے اور ہلا کے دیکھیں گے کہ ہمارا یہ لیور بھی ہل رہا ہے لوپر ہولڈر بھی ہل رہا ہے اپر لوپر بھی ہل رہا ہے فیڈوگ بھی ہل رہا ہے اور نائف اسیمبلی بھی ہمارا یہ موف کر رہا ہے اگر موف نہیں کر رہا ہے تو ہمارا یہ نیڈل بار جو ہے یہ موف نہیں کر رہا آپ دیکھئے گا یہ ایک جگہ پہ کھڑا ہے بگیا ساری چیزیں موف کر رہی ہے اس سے یہ چیز سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا یہ نیڈل بار والا جو اسیملی ہے اس کے اندر کوئی پرزا جام ہوا ہوا ہے تو ہم اس کا نیڈل بار والا سسٹم پہلے فری کر کے دیکھیں گے کہ جہاں سے ہم اس کا نیڈل بار کے ایجسمنٹ کرتے ہیں اندر پانچ نمبر کی الگی کا سکرو لگا ہوا ہوتا ہے تو ہم اسے سکرو کو لوس کریں گے لوس کرنے کے بعد ہمیں یہ پتہ لگ جائے گا کہ اس ماشین کا واقعی میں نیڈل بار اسیملی جام ہے یا اور کچھ جام ہے تو آجے لوس کرتے ہیں اس کو دوستو اس کا اوپر والا کور یہ کھول کے پہلے ہٹاتے ہیں کیونکہ یہ جب ہٹے گا تب ہی وہ ہمارا نیڈل بار کا جو ایجسٹنگ سکرو ہے پانچ نمبر کی الگی کا وہ نظر آئے گا تو یہ کور کھول کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں دوستو اس کے چارے سکرو کو ہم نے کھول لیا ہے اب اس کو ہم کور کو ہٹا لیتے ہیں یہ اوپر آئل گلاس کھلاتا ہے اور یہاں پہ آپ کو الگی کا سکرو دکھ رہا ہوگا اس کو ہم لوس کریں گے پانچ نمبر کی الگی سے دوستو یہ پانچ نمبر کی الگی لگا کے یہ سکرو کو ہمیں سے کھول لیں گے کھولنے کے بعد اب ہمارا جو نیڈل بار کا اسیملی ہے وہ فری ہو جائے گا یعنی کہ وہ ایک جگہ پہ رک جائے گا اور ہمارا مشین کا ویل گھومنا چاہیے تو ابھی ہمارا یہ مشین کا ویل بلکل صحیح گھوم رہا ہے یہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا سے پہلے یہ بلکل جام ہوا ہوا تھا ابھی یہ گھومنا چروع ہو گیا تو ہمارا یہ فارڈ کنفرم ہو گیا ہے کہ اس کا نیڈل بار کا اسیملی کے اندر ہی کوئی مسئلہ ہے تو اب ہم اسی چیز کو کھولیں گے اور کوئی بھی پردہ اس کا نہیں کھولیں گے دوستو یہ نیڈل بار کا سسٹم یہ جگہ کھولنے کے لیے ہم نے اس کا بوڈ اسیملی جو لگا با ہے یہ سارا جو بوڈ لفٹر اسیملی لگا با ہے اس کو کھول کے ہٹانا ہوگا کیونکہ جب یہ کھول کے ہٹے گا تب ہی ہمارا ادھر کا یہ کور باہر نکلے گا جنیڈل بار کے اسیملی کو کور کر کے رکھا با ہے اس کو ہم نے کھول لینا ہے ایسے کھولنے کے بعد پھر اس کی بوڈ والے رات کو ہم باہر نکال لیں گے اس کے اندر دو الکی سکرو ہے ایک نمبر کا الکی سکرو یہاں پہ لگاوا ہے تو اس کو بھی ہم کھول لیں گے دوستو اس جگہ پہ ایک کولر لگاوا ہے کولر پہ دو سکرو لگاوا ہے تو دونوں کو میں نے لوس کر لیا ہے اب اس راڑ کو ہم ایسے ارام ارام سے اپنی طرف ایسے کھینچتے جائیں گے تو یہ باہر نکلتا جائے گا تو ہم نے اس کو باہر نکال لینا ہے پھرکل یہاں سے ہم کولر کو سکرو سے پکڑ کے اور پھر ایسے موف کروائیں گے تو انشاءاللہ یہ باہر آ جائے گا کیونکہ بیچ میں زنگ پکڑ لیتا ہے نا اسی وجہ کر یہ باہر نہیں آنے مانگتا ہے اس طرح اس طریقے سے ہلا ہلا کے یا کسی پیچکس سے ایسے ہلک ہلک کام چاڑیں گے ایسے تو یہ باہر آ جائے گا ایسے آپ نے جس جگہ پہ میں پیچکس رکھتے چاند رہا ہوں اسی جگہ پہ لگانا ہے ان جگہوں پہ نہیں لگانا ہے تو یہ ٹوڑ جائے گا پیچکس آپ نے ایسے جگہ پہ لگانا ہے یا اس جگہ پہ کولر پہ لگانا ہے تاکہ یہ کھل جائے اس کا یہ باہر نکل گیا ہے اس کو ہم سائیڈ میں رکھ لیتا ہے اور اس کو کھینچ کے سے باہر نکال لیں گے یہ آپ کو دیکھ بھی رہا ہوگا زنگ پکڑا ہوا ہے اسی وجہ سے نکلنے میں مسئلہ کرتا ہے دوستو اس کا یہ سکنگ نائب ڈیوائز بھی کھول لیں گے کیونکہ یہ سکنگ نائب ڈیوائز جو ہے ہمارا یہ اسی جو کور ہے کور کے اوپر ٹائٹ بابا ہوتا ہے تو اس کو ہم کھول کے ہٹائیں گے پھر یہ نکلنے میں آسانی ہوگا تو آپ بھی سیم اسی طریقے سے کھولیے گا جیسے میں کھول کے آپ کو دکھا رہا ہوں اور انشاءاللہ اس کو اسی ویڈیو میں میں آپ کو فیڈ بھی کر کے دکھاؤں گا ویڈیو آپ اسکیپ کر کے انہیں دیکھیں گے فل ویڈیو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے سا سمجھ میں آ جائے گا اس کا یہ نیڈل بار کا اگر کنیکٹنگ اگر کٹ جاتا ہے یا اس کا کوئی پرزہ ورزہ ٹوڑ جاتا ہے تو اس کو ہم کس طریقے سے چینج کر لیں گے تو انشاءاللہ آج آپ کو اس ویڈیو میں اس کے اسیمبلی کے حوالے سے ہر ایک چیز پتہ لگ جائے گا اس کا نیڈل پلیٹ بھی کھول کے ہم نے ہٹا لینا ہے ایسے اس کا نائف کھول لیتے ہیں اس کا نائف کھولیں گے تو انشاءاللہ یہ بہار آ جانا چاہیے اس کا نائف گھٹکا جو ہے یہ کھول کے ہٹاتے ہیں کیونکہ اسی پہ اٹا کر رہا ہے نیڈل پلیٹ اور یہ ہمارا نیڈل پلیٹ بہار آگیا ہے ابھی ہم اس کا سکھنگ نائف ڈیوائز اسے اگر بھی اس کا یہ بہار نکال لیں گے اس طریقے سے دوستو اس کے اندر دو سکرو لگاوا ہوگا اس کور کو روکنے کے لیے ہاں پر اس کو بھی ہم نے لوس کر کے بہار نکال لینا ہے اور ایک سکرو اس کے اندر لگاوا ہے تو یہ بھی ہم کھول لیں گے تو آپ نے یہ پورا پورا کھول لینا ہے دوستو اس کا یہ نیڈل تھریٹ گائیڈ بھی کھول لیں گے یہ نیڈل تھریٹ گائیڈ کھولے گا تو یہ بہار آئے گا اور ایک سکرو اس کے اندر اور لگاوا ہے جو اس کے کور کو باہر نکلنے میں مدد کرے گا اس کو بھی ہم نے سائیڈ میں سے رکھ دینا ہے اور ادھر ایک سکرو یہ لگا با ہے اور یہ بھی ہم سکرو کھول لیں گے تو انشاءاللہ یہ کور آزاد ہو جائے گا اور یہ بھی کھول جائے گا اس کے سکرو کو ہم نے پورا باہر نکال کے سائیڈ میں رکھ لینا دوستو اس جگہ پہ ہم نے چوٹ ایسے مارنا ہے زیادہ زور سے نہیں آرام آرام سے چوٹ مارنا ہے اکیا ہے آپ نے تو یہ کور ہمارا کا اassic stun اٹھا تو یہ کوئی ہے یہ پہ پنڈ کے اوپر پنڈ دیکھے ہوں ایک پنڈ دیکھتا ہے دیکھتا ہے ایک پنڈ یہ لگا ہے اور ایک پنڈ یہ لگا ہے پھر دوسر پنڈ کے اوپر یہ اٹmachen ہوو جب دوست nellebei فCry یہ ہے کہ اس کا جو آئل کا پائپ آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہ یہ پائپ یہاں سے ٹوٹا ہوا ہے اب اس کو آئل مل نہیں رہا ہے اگر آئل ملے گا تو ایک نسم Sony اس کا آئل کا سسٹم بھی صحیح کروں گا اور اس کو کھول کے فری کر کے یہ آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا دوستو ہم نے سب سے پہلے اس کا یہ وہاں سکروک کھول لینا ہے یہ وہاں تھوڑا سا مشکل سے کھولے گا اسکروک آپ نے اس کو کھول لینا ہے اور کھولنے کے بعد اس کو تھوڑا چھوٹ مار کے کھول لیتا ہوں دوستو یہ سکروک ہم نے ایسے کھول لینا ہے کھولنے کے بعد پھر اس کا جو یہ اوپر کا شاپٹ ہے اس کو ہم باہر نکال لیں گے یہ اس کے اندر ایک پانا والا جگہ بنا ہوئے یہاں پہ اس کو ایک جسمنٹ کرنے کے لیے تو اس کو ہم نے ایسے گھوما لینا ہے یہ جب تک کا گھومیں گا نہیں تو جام بنا یہاں پہ جام ہو رہا ہے یہ تو جام ہونے کے وجہ کر یہ کھولنے رہا ہے ہم نے اسکروک پانا لگا کے اس کو گھوما کے چیک کر لینا یہاں پہ یہ ابھی ہمارا آپ کو نگر آ رہا ہوگا کہ یہ آواز کر رہا ہے تو اس کو کھول دیتے ہیں اس کو گھوما کے فری کر لینا ہے پہلے کیونکہ جب تک کہ یہ فری ہو گا نہیں نا تو یہ نکلے گا بھی نہیں اور پھر اس کو ہم اوپر کے طرح پیسے اٹھانے کی کوشش کریں گے پہلے ہم وہ پانچ نمبر کی ایلکی کا سکرو اس کا ٹائٹ کریں گے یہ جو سکرو لگا ہوا ہمارا دوستو اس سکرو کو ہم کسی بھی جگہ پیسے ٹائٹ کر لیں گے تاکہ نیڈل باہر جو ہمارا گز ہے وہ اوپر نکلے باہر اس کو ہم نے تھوڑا اچھی طریقے سے ٹائٹ کرنا ہے کیونکہ اس پہ بھی زور پڑے گا جب ہم ویل گھومائیں گے تو اس کے اوپر زور آئے گا ابھی ہم اس کا ویل گھومائیں گے اس کا یہ شافٹ کو اسے اوپر اٹھا کے اور اس کو نکالنے کی کوشش کریں گے اس پہ ایسے پلاس لگا کے گھومائیں گے دیکھنا ہے اس کا سپرنگ لوگ باہر نکال لیتے ہیں اور اس پہ پلاس لگا کے اس کو ہم نے ایسے فری کر لینا ہے اور اس کو اوپر کی طرف نکالتے جانا ہے ایسے اوپر کی طرف کر کے کھینچتے جانا ہے زیادہ جام لگ رہا ہے یہ جگہ سے پسا ہوا ہے اس کو ہم نے ایسے آرام آرام سے اوپر کھینچتے جانا ہے اوپر نکل نہیں رہا ہے تو اس کو یہ بہت زیادہ ہی جام ہے اس کو ہم نے اسی طریقے سے آرام آرام سے کھینچ کے اوپر کے طرف ایسے نکالتے جانا ہے تو یہ انشاءاللہ باہر آ جائے گا یہ اس کا جام ہو رہا تھا نیچے کا ایسا یہ آئل نہیں پہنچنے کے وجہ کر ایسا ہو جاتا ہے ابھی میں اس کو لگاؤں گا تو اس کے اندر یہ ڈوری بھی آئل والا نیا ڈالوں گا تو آپ بھی انشاءاللہ اس کو دیکھ کے اسی طریقے سے لگا لیں گے کیونکہ یہ شاپ خراب تو ہوا نہیں ہے اس کو ابھی میں رگمال بگمال کر کے پالیش کر کے فری کر لیتا ہوں تو اس کو بھی کھول لیتے ہیں یہ بھی اسیمبلی ساڑھا باہر نکال لیتے ہیں تاکہ ہمارا جو پورزہ ہے وہ صحیح سے چیک ہو جائے کیونکہ اس کے اندر کوئی بابری بغیرہ تو نہیں ہے ہم اس کا یہ اسکروک کھولیں گے اور کھولنے کے بعد ادھر ایک پین لگا ہوا ہے اس پین کو بھی ہم کینچ کے باہر نکال لیں گے اسے اس کے اندر بھی یہ آئل کا سسٹم لگا ہوا ہے اس کو ہم نے آرام سے اسے نکالنے کی کوشش کرنا ہے اس کا آئل کا سسٹم بھی خراب نہ ہو اور یہ نکل بھی آئے اب یہ کوئی بھی لگایا ہے اس کو ڈوری تھوڑا سا لمبا کر کے لگانا چاہیے تاکہ اس کو نکلنے اور لگنے میں تھوڑا سا ڈوری کا گیپ ہو اس کے اندر دوستو اس کا ادھر والا بھی آئل کا ڈوری جو ہے وہ میں نے توڑ دیا ہے اور اس پہ بھی ہم نیا ڈوری لگا لیں گے کیونکہ یہ نکل نہیں رہا تھا تو یہ اس طریقے کا بنا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر کیم بنا ہوا ہوتا ہے سپن کے اندر کیم بنا ہوا ہوتا ہے تاکہ ہم اس کو اس کے اگجسٹنگ کے اکاوڈنگ کہیں پہ بھی اس کو ہم گھما کے ایسے اوپر نیچے کر کے اس کو سیٹ کر سکیں تو یہ ہمارا نیڈل بار اسیمبلی ہے یہاں پہ ایک نمبر کی ہلکی کا سکرو لگا ہوا ہوتا ہے اور یہ پین ہم اس کا نکال لیتے ہیں نکالیں گے تو یہ یہاں سے الگ ہو جائے گا دوستو اگر آپ کا کوئی دکان وغیرہ میں مشین چل رہی ہے جیسے ڈوپٹہ پہ کوئی پیکو یا کوئی آور لاک کر رہے ہیں تو یہ اسیمبلی میں اگر چال ہوگا ذرا بھی تو مشین آپ کا نہیں چلے گا کیونکہ ہائی سپیڈ مشین چاہیے ہوتا ہوا وہاں پہ تو اگر آپ کا مشین میں یہ خراب ہے یہ بریکٹ ہمارا تو آپ اس طریقے سے اس کو یہاں سے کھول لیں گے ان کے سائز کا ہم نے کوئی پیچکس وغیرہ یا کچھ لے لینا ہے تاکہ اس کو نکلنے میں آسانی ہو اس کو کہیں پہ بھی ایسے کھالی جگے پہ رکھے ہم نے اور یہاں پہ ایسے ہلکا سا چوٹ مارنا ہے تاکہ یہ باہر نکل سکے پکڑ یا سمیر ہم نے نکال لینا ہے اس کے کٹ مارک ہوں گے یہاں پہ پہ پڑی خرا ہوگا یہ کٹ مارک لگاتے بغر اس کا یہ دھیان دینا ہے یہ کٹ مارک پہ رکھے پکڑ یہ ابھی ہمارے نکل آئے گا دوستو یہ جب ابھی لگاوا تھا تو یہ جام تھا بہت زیادہ ایسے کے پیسے اور ابھی یہ بلکل فری ہے ابھی میں نے چیک کیا ہے کہیں پہ کوئی بابری بھی نہیں ہے یہ چک مارکے رک جاتا ہے جب آئل اس کے اندر نہیں ہوتا تو یہ چک مار جاتا ہے اور یہ باز ایسا ہوتا ہے جو اگر لوکل ڈالا ہوتا ہے یہ شافت تو اس کے اندر نشان وغیرہ بیڑھ جاتا ہے اور یہ جینین ڈالا ہوا ہے اسی وجہ کر یہ خراب نہیں ہوا ہے یہ صرف چک مارکے ایک جگہ پہ رک گیا ہے اور اس میں کمپوٹرائز موٹر لگا ہوا ہے وہ ایرر دینا شروع کر دیا ہے اس وجہ کر یہ خراب نہیں ہوا ہے اگر اس میں بڑی موٹر لگی بھی ہوتی ہے جو پرانے موٹر آ رہی تھی تو یہ اس پیس کو خراب کر دیتی اس کے اندر بھی اگر آپ نے کلیم چینج کرنا ہے تو یہاں سے ہم ایک نمبر کا اسکرو اسکرو کھولیں گے کلیم ہم اس کا کھینج کے بہر نکال لیں گے اور دوسرا آسانی سے لگا بھی سکتے ہیں دوستو اکثر اس کا یہ بیڑنگ بھی خراب ہو جاتا ہے ٹوڑ بھی جاتا ہے اس کو بھی آسانی سے چینج کر لیں گے یہ ایک اسکرو یہاں پہ لگا ہوا ہے واشر کے ساتھ اس کو ہم نے کھول لینا ہے اس کو میں نے پہلے سے کھول رکھا تھا اور یہ بیڑنگ ہمارا ہے اسے بہر آ جائے گا اور اس بیڑنگ کو ہم ایسے لگا اس کے اندر چیک بھی کر لیں گے اس کے اندر چال بغیرہ تو نہیں ہے اگر یہ ایسے آپ اوپر نیچے کر کے دیکھ لیجئے گا اگر اس کے اندر چال ہے تو یہ بیڑنگ آپ نے نیا ڈالنا ہوگا تب ہی جا کے ہمارا مشین صحیح کام کرے گا اور اگر اس پورے پیس میں چال ہے ایسے یہ پورا پورا یہ پیس اگر چال کر رہا ہے ایسے اوپر نیچے ہوں گے تو اس کے اندر جو کنیکٹنگ لگا ہوا ہے جو منشاپ کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے اے تو یہ منشاپ کے ساتھ کنیکٹنگ لگا ہے یہ کنیکٹنگ نیچے تک کیا ہوا ہے پھر ہم نے یہ چینج کرنا ہوگا تب جا کے وہ چال بند ہوگا اس اس کا یہ آئل کا سسٹم یہاں سے اندر آ رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایک پین لگا ہوتا ہے پن ایسے باہر نکال لینا اندر کے طرف سے دیکھے گا آپ دو ساپو اس جئے سے ہمارے کے اچھے کے اوپر ہمارا یہ دوری بوری لگا ہوتا ہے تو اس کو ہمیں پکڑ لینا اور پکڑ کے نکالتے جانا ہے اس طرح یہ ہمارا پین آگیا بہار ہاتھ میں یہ آئل کو لک کرنے کے لئے لگا ہوتا ہے دوستو اس طریقے سے اس کے اندر پیچکس ڈال کے ہم نے اس کے جو پرانے والے دھاگے کو ہے وہ ختم کر لینا ہے ایسے تاکہ ہم نیا والے دھاگہ اس کے اندر جب لگائیں تو وہ اندر تک کا چلا ہے جب اس طریقے سے جتنا اندر تک کا جاتا کے پیچکس ہمارا آپ نے اس کو صاف کر لینا دونوں پین کو اس پین کو بھی میں نے صاف کر لیا ہے اور اس کو بھی تقریباً صاف کر لیا ہے تاکہ ہم اوپر سے جب اس کا پائپ کو روکے تو عرام سے رکھ جائیں دوستو اگر آپ کا بیرنگ بیرنگ کوئی خراب ہے تو آپ نے اسی طریقے سے چینج کر کے اس کے اوپر اس کو ہم نے ایسے لگا رکھیں گے تو بیرنگ ایک جگہ پہ رکھا رہے گا ونہا بیرنگ بار بار اس طرح نکل جائے گا اور مشین آپ کی رکھ جائے گی اس طریقے سے تو اس طریقے سے ہم نے لگا کے بڑے پیچکس کے مدد سے اس کو اچھی طریقے سے ٹائٹ کر لینا ہے تاکہ لوز نہ رہے جائے اس کو میں نے ٹائٹ کر لیا ہے دوستو اس مشین میں تو یہ مسئلہ نہیں ہے اس کا جو یہ پیس لگاوا ہے اس کا بھی بوش کر جاتا ہے تو اس کو نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ اندر کے طریقے سے ہم نے کوئی بھی چیز رکھے چوٹ مارنا ہے اور یہ اس طرف بہار آ جائے گا پھر اس کا بوش نیا لیت مشین سے اسی سائز کا بنوا کے پھر ہم لگا سکتے ہیں اس کے اندر دوستو اس کے اندر جو پہلے پائپ لگاوا تھا وہ پائپ تو ملنا مشکل ہے کیونکہ کمپانی ڈال کے دیتی ہے اتنا پتلا پائپ یہ آتا نہیں ہے یہ ہیڈ سیلپ ہوتا ہے یہ میں ڈالتا ہوں اکثر مشینوں میں اور صحیح کام کرتا ہے کیونکہ یہ اس سائز کا بھی ہے اور اپنے جگہ پہ صحیح بیٹ بھی جاتا ہے اور لکھیج بھی نہیں ہوتا ہے یہ اوپر سے پلاسٹک کوٹنگ کیا ہے اور اندر سے یہ رشمی دھاگے کا بنا ہوتا ہے تو اس میں آئل باہر نکلتا بھی نہیں ہے اپنے جگہ پہ پہنچ جاتا ہے تو آپ اس کو موٹر وائنڈنگ کے شاپ سے آرام سے خرید سکتے ہیں ایک نمبر کا سلپ بولیں گے تو وہ آپ کو یہ نکال کے دے دے گا تو اس کے اندر ہم نے دھاگے کو پرو لینا ہے اس کے سائز کا ہم نے کاٹ لینا ہے ایسے پہلے سائز لے لینا ہے ہم نے یہاں سے اور یہ ایسے یہاں پہ لگے گا بھلے آپ تھوڑا سا بڑا رکھیں بعد میں چھوٹا کرنے کا انجائش ہوگا چھوٹے کو ہم بڑا نہیں کر سکیں گے اور اسی طریقے سے ایک پیس اور لگے گا ہمارا اس کے اندر سے اور یہاں رکھا ہے گا ایسے تو یہ بھی پیس آپ نے بڑا رکھنا ہے تو اس کو بھی میں کاٹ لیتا ہوں اور کاٹنے کے بعد پھر اس کے اندر دھاگا پہنا لیتے ہیں دوستو کوئی بھی تار لے لینا ہے اور ایسے ہم نے ڈبل کر لینا ڈبل کرنے کے بعد پھر اس کو ہم اس کے اندر پہنا لیں گے ایک طرف سے باہر نکال لیں گے دوسرے طرف سے یہ ابھی ہمارا نکلا نہیں ہے اب یہ دھاگا آرام سے اس پہ پہن سکتا ہے ہم اپنے اس کے اندر کو تھوڑا تک کھول کے اور چار پہنچ در بل دیا ہوا دھاگا ہے اس کو ہم نے اس کے اندر پھوسا لینا ہے ایسے پھوسا کے پھر ہم اس کو ایسے پکڑ لیں گے اور اس کو پھوسی کی طرف سے کھینچیں گے تو ہمارا دھاگا یہ چڑھ جائے گا دیکھ رہا ہوگا آپ کو آپ نے بھی سیمپل اسی طریقے سے کر لینا دھاگا ہے اور پھر اس کو ہم ایسے بہار نکالیں گے تو یہ نکل آئے گا ہمارا یہ دھاگا دھاگا یہ چڑھ گیا اور ہم نے جتنا چاہیے اس کو کٹ کر لیں گے یہاں سے اور کٹ کر کے دوسرے والے میں بھی اسی طریقے سے ہم چڑھا لیں گے دوسرے والے میں بھی ہم نے اسی طریقے سے چڑھا لیں گے دوستو دوسرے والے میں بھی ایسے ہم نے آرام آرام سے اس کو چڑھا لیں گے تار کو یہ آگے سے تار بہار نکل آیا اور پھر ہم اس کے اندر بھی اس کا دھاگا پسا لیں گے ایسے اکثر بھائی مکینک ڈائریک لگا دیتے ہیں اس شافٹ کو اور آئل کا سسٹم اس کا سیٹ نہیں کرتے ہیں اسی وجہ کر یہ مسئلہ آتا ہے مشین جام ہو جاتی ہے تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اس کا آئل کا سسٹم صحیح کر کے لگانا ہے ایسے ہم کھینچیں گے اور یہ دھاگا ہمارا چڑھئی ہے اس کے اندر اور اس کے تار کو پھر ہم بہار نکال لیں گے جیسے پہلے والے کو نکالا تھا اور یہ دونوں ہمارا دھاگا چڑھئی ہے دوستو اس دھاگے پہ اسے گریس لگا کے اس کا آگے والا جو حصہ ہے وہ اس کے اندر ہم بیٹھا لیں گے آپ بھی اسی طریقے سے بیٹھا لیجئے گا اس پہ ہم نے انکریس لگا لینا ہے تاکہ یہ گیلا رہے کیونکہ ابھی ہم سکھا دھاگا لگا رہے ہیں آئل پہنچتے پہنچتے جب یہ ایک دو دن چلے گا تو اس کے اندر آئل پہنچے گا اس طریقے سے ہم نے دھاگیا کو اس کے اندر بھر لینا ہے ہم نے دھاگیا کو اس کے اندر بھرتے جانا بھرنے کے بعد پھر اس کو ہم ایسے یہاں پہ بیٹھا لیں گے یہ ہمارا پیس بیٹھ گیا ہے یہاں پہ اور اس کو یہاں رکنے کے لئے فلال کے لئے ایک کتھرہ الفی مار لیں گے تو یہ ایک جگہ پہ رک جائے گا ہم نے گریس کو ساف کر لینا ہے گریس کو ساف کرنے کے بعد یہاں پہ ایک کتھرہ الفی گرا دیں گے تو یہ فٹ کرتے وقت باہر نہیں لکھلے گا دوستو جینین طریقے سے بھی کام ہو جاتا ہے اور جگاڑ کرنے سے بھی کام ہو جاتا ہے تو یہ میں کوئی جینین کام نہیں کر رہا ہوں یہ جگاڑ ہی کر کے دکھا رہا ہوں آپ کو یہ اس جگہ پہ ہم نے ایک کتھرہ الفی مار دیا تاکہ ہمارا یہ جو سلپ ہے یہ ایک جگہ پہ روک جائے اب یہاں سے یہ ہیلے نہیں اس کو میں سائیڈ میں رکھتا ہوں دوسری والے کا فروسس چلاتے ہیں یہ دوسرا والا جو دھاگے کا سسٹم ہے یہ بھی لگا لیتے ہیں یہ ہمارا سپین کے اندر لگے گا اس کے دھاگے کام تھوڑا سا ادھر سے اسے کھینچ لیں گے اس کے اندر اس کو گریس لگا لیں گے پہلے یہ ہمارا گریس آگیا گریس ہم نے اس کے اندر بھر لینا ہے اسے اور اس کے اوپر بھی لگا لینا ہے دھاگے کے اوپر دوسرے والے میں بھی اسی طریقے سے ہم نے دھاگے کو اس کے اندر بھر دینا اور بھرنے کے بعد ہم اوپر سے ہلکا سا الفی لگا لیں گے تاکہ یہ ایک جگہ پہ روک جائے یہ ہمارا سارا دھاگہ بھرا گیا اور اب ہم اس کو یہاں پہ روک لیں گے اس کو ساپ کریں گے اوپر سے تاکہ الفی رکھیں یہاں پہ ہم نے ایک کترہ الفی گلا لینا ہے اس کو آپ نے چیک کر لینا ہے یہ فری ہونا چاہیے بلکل ابھی یہ مشین چیک مار گئی تھی اس لیے جام ہوا ہوا تھا تو ابھی یہ بلکل فری ہے حالکہ میں نے اس میں کوئی ریکمال بغیرہ نہیں کیا تو اس کو دوبارہ فٹ کرتے ہیں دوبارہ فٹ کرنے کے لیے ہم نے اس کے جو یہ راکر اسیمبلی ہے ہمارا اس کا یہ پین ہم باہر نکالیں گے اس کے اندر بیٹھا لیں گے اس کے اندر بیٹھا لیں گے بیٹھ ہم نے اس طریقے سے بیٹھانا ہے اس کا جو یہ بلے ہیں اسے اوپر کے طرف ہوگا اس کو ایسے آپ نے نہیں بیٹھانا ہے اگر یہ ایسے بیٹھائیں گے تو یہ نہیں چلے گا ہم نے جب بھی بیٹھانا ہے اور اس کا یہ جو کٹر پن ہے جو کٹ بلے ہیں اسے سکرو کے سامنے ہم نے رکھ کے اس کو اندر کرنا ہے اب یہ بیٹھ گیا ہے اب ہم نے اس کا یہ سکرو ٹائٹ کر لینا ہے اب کنفرم کرنے کے لیے سکرو نکال کے بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارا کٹ مارک سامنے آیا نہیں آیا آپ کو ڈکھ رہا ہوگا ہم نہیں ہے ہم نے اس کو ٹائٹ کر لینا ہے یہیں پہ اچھی طریقے اور اسی طریقے ہمیں اس کا یہ دوستو یہ سلپ کو میں نے الفی سے اس لیے روکا کیونکہ ہمارا پاس کوئی پنچ مشین تو ہے نہیں کیونکہ کمپنی پنچ کر کے اس کو بیٹھاتی ہے تو یہ ایک جگہ پہ جام ہو جاتا ہے اس لیے میں نے اس کو الفی کر کے روکا ہے یہ ایک جگہ پہ روک جائے حالکہ الفی ہمارا اوپر اوپر لگا ہوا ہے اندر سے دھاگے میں کوئی الفی نہیں ہے تو اس کو ہم نے یہاں پہ بیٹھا لینا ہے اور ہم اس کا ویل گھوما کے دیکھیں یہ کہیں جام ہم تو نہیں ہو رہا تو یہ بہترین ہے اور اب ہم اس کا اوپر والا یہ شاپ بھی لگا لیں گے یہاں سے اس کا جو یہ پانچ نمبر والی الکی سکرو ہم نے ٹائٹ کی تھی اس کو لوس کر لیں گے ہم تاکہ ہمارا جو نیڈل بار اسیمبلی ہے وہ بلکل فری فیٹ ہو جائے یعنی کہ کہیں سے کوئی جام بنا نہ آئے دوستو اس کا یہ ہم سپرنگ لوگ بھی یہاں پہ بیٹھا لیں گے اور بیٹھانے کے بعد اس کے اس بریکٹ کو ہم فری کر لیں گے بلکل یہ بریکٹ ہمارا ایسے ہاتھ سے اوپر نیچے جیسے بھی آپ کو دیکھ رہا ہے ایسے آرام سے اوپر نیچے کرنا چاہیے اور یہ بہترین کام کر رہا ہے اسی طریقے سے کام کرنا چاہیے اور اگر انیس بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جام ہے تو اس کے اندر کیم بنا ہوا ہے اس کو ہم تھوڑا بہت ایسے مووک کریں گے تو یہ اس کو ہم ایسے آلکہ سا موک کریں گے تو یہ ایکجسمنٹ ہوگا اس کا اور جام اگر کہیں پہ ہوگا تو یہ بلکل فری ہو جائے گا تو اب یہ اس جگہ پہ جام ہو رہا ہے اور اس جگہ پہ اگر اس کا یہ نٹ اسے ہم گھما کے اور یہاں پہ اگر سیٹ کرتے ہیں اس جگہ پہ بلکل فری ہے تو اسی جگہ پہ ہم اس کا یہ والے نٹ کو ادھر سے اسے دبا کے اوٹائٹ کر لیں گے اسے سکرو کو اور اسی طریقے سے اس کا بھی ایکجسمنٹ ہم دیکھ لیں گے جس کے اندر یہ کہیں جام تو نہیں ہوگا اس میں 19-20 کا بھی فرق ہوگا تو یہ جام ہو جاتا ہے اس کو ہم نے بلکل فری رکھنا ہے اس جگہ پہ یہ بلکل فری ہے اس کے اندر بھی ایک کیم بنا ہوا ہوتا ہے یہ جب ہم گھوماتے ہیں تو اس کا راڑ آگے پیچھے ہوتا ہے اس کو اسی جگہ پہ ہم ٹرائٹ کر لیں گے 19-20 کا فرق ہے اس کو ہم سیٹ کرتے ہیں دوستو اس جگہ پہ یہ بلکل اوکے ہے یہ ہی پہ ہم یہ والے سکروز کا ٹائٹ کر لیں گے تو ہمارا یہ جو نڈل بار ہے اس کا اججسمنٹ ہو گیا اور یہ اب بلکل بہترین کام کر رہا ہے کہیں پہ بھی اٹک نہیں رہا ہے کہیں پہ بھی جام نہیں ہے اور اب ہم اس کا آئیلٹر سسٹم کا پام ختم کر لیں گے اس کو ہم نے اس جگہ پہ اندر کرنا ہے دونوں پائپ کو دوستو دونوں کے دھاگے کو ایسے پکڑ کے تھوڑا پرو لینا ہے پرو نے کے بعد ہم نے ساروں کو کھینچ لینا اندر کے طرف ہم نے اسی طریقے سے کرنا سیم جیسا ہمیں بتا رہا ہوں اس کو آپ نے تھوڑا سا ایسے لوز رکھنا ہے تاکہ جب ہم اس کو کھولیں تو کھلنا آسان ہوں اس کا یہ ٹوٹے نہیں اور اس کو بھی ہم تھوڑا سا یہ بھلے آپ سیدھا کر لیں کیونکہ ادھر جگہ نہیں ہوتا اس کے اندر یہاں پہ جگہ ہوتا تھوڑا بہت دوستو ان دھاگوں کو ایسے لپیٹ کے ہم نے ایک گیرہ بنا لینا ہے گیرہ بنا کے ایسے سائیڈ میں ہم نے اس کو دم کر دینا ہے ہم نے کسی دھاگے کے مدد سے یا کسی چیز کے مدد سے اس کو بان لینا ہے دوستو یہ باریک ستار کے مدد سے میں اس کو یہی پہ بان دے رہا ہوں تاکہ یہ اور پرزوں کے ساتھ لگ کے ٹوٹنا جائے یا کٹنا جائے تو یہ ہم نے اس کو یہی پہ ڈم کر دیا ہے اور یہ یہی پہ اسے سیپ ہو گیا اب یہ کسی چیز کے ساتھ تکرے گا بھی نہیں اور یہ آئل بھی اس کو بھرپور ملتا رہے گا دوستو اس جگہ پہ یہ پین ہم دوبارہ لگا رہے ہیں آپ کو دیکھ رہا ہوگا اسی طریقے سے آپ نے لگانا ہے اور یہ اسے ہم نے ہلکا ہلکا تھوک لینا ہے یہ ہمارا پین یہاں پہ بیڑ ہیا ہے یہ آئل روکنے کے لیے ہوتا ہے اور دھاگا ایک جگہ پہ رک جائے یعنی کہ یہ ہمارا تو اب اسی طریقے سے اس کو رک لیجئے گا تو یہ جام ہو جائے گا کہیں پہ بھی باہر نہیں آئے گا اور آئل بھی اس کا ایک جگہ پہ رک جائے گا اصلا تھوڑا سا سیلیکون ٹیوب بھی لگانا چاہیے کیونکہ سیلیکون ٹیوب ابھی ہے نہیں ہمارا پاس اوے لیول نہیں ہے اگر آپ کی پاس اوے لیول ہو تو آپ سیلیکون ٹیوب بھی اس جگہ پہ تھوڑا سا لگا دیں گے تو آئل نکلنا بلکل بند ہو جائے گا بیسے اتنے سے بھی آئل نکلتا نہیں ہے دوستو اس کا نیڈل بار اسیمبلی کا کام کلیر ہو گیا ہے اب ہم اس کا ٹائمنگ بان لیتے ہیں اور ہم نے اس کا لوپر نہیں کھولا تھا صرف اس کا نیڈل بار کو کھولا تھا تو ہم صرف نیڈل بار کا سیٹنگ کریں گے تو انشاءاللہ یہ سیٹ ہو جائے گا وہ اسے چیک کر لیں گے اگر گیپ وغیرہ آ رہا ہوگا لوپر میں اور نیڈل میں تو پھر ہم اس کو بھی سیٹ کریں گے پھرائٹ کر لیتے ہیں اور یہ ہمارا دوسرا نیڈل بھی اس جگے پہ لگ جائے گا نیڈل کو ہم نے صحیح سے اوپر تک چڑھا کے لگانا ہے یہ ہمارا دوسرا نیڈل بھی اس جگے پہ میں نے لگا دیا اور اب اس کی ٹائمنگ چیک کر لیتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم یہاں پہ اس کا نیڈل پھٹ رکھیں چیک کر لیں گے کہ ہمارا نیڈل جو ہے وہ صحیح جگے پہ گر رہا ہے یا نہیں گر رہا ہے ہمارا نیڈل یہ تقریبا صحیح جگے پہ ہی گر رہا ہے یہی پہ گرنا چاہیے اور اب ہم اس کا ٹائمنگ بھاندیں گے کیونکہ ٹائمنگ اس کا آؤٹ ہے اس میں لوپر میں گیپ آ رہا ہے آپ کو دیکھ رہا ہوگا کہ اسے جب لوپر سامنے جا رہا ہے تو اس کو ہم یہاں سے جب اسے دبا رہا ہے تو اس کے اندر گیپ ہے اسی طریقے سے آگے والی نیڈل کے اندر بھی گیپ ہے تو ہم اس کا لوپر ہولڈر کھول لیں گے آٹ نمبر کے پانہ سے یہاں سے ہم اس کا جو لوپر ہولڈر کا نٹ ہے اس کو ہم لوس کر لیں گے لوس کرنے کے بعد اس کی ٹائمنگ کو باند لیں گے دوستو کپڑے کے حساب سے اس کے گس کی ہائٹ کو سٹ کیا جاتا ہے میں نورمل یعنی کہ اوزری کپڑے کے حساب سے اس کے گس کی ہائٹ کو سٹ کروں گا کیونکہ ہمارے پاس اوزری کا کام چل رہا ہے اگر آپ کے پاس کوئی ڈینم وغیرہ کپڑا چل رہا ہے تو آپ اس کے حساب سے تھوڑا سا گس کی ہائٹ کو نیچے رکھئے گا یہ اس کا میں نے لوپر ہولڈر کو تھوڑا سا باہر کیا ہے تاکہ جو گیپ ہے یہ گیپ ختم ہو جائے یہ گیپ ختم ہو جائے ابھی آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہ تھوڑا زیادہ بہار آگیا ہے اس کا لوپر ہولڈر نیڈلوں میں ٹکر مار کے جا رہا ہے تو اس کا ہم یہ تھوڑا سا ہولڈر اندر کرتے ہیں پھر دوبارہ اسی طریقے سے ہم چیک کر لیں گے ابھی ٹکر تو نہیں مار رہا گیپ چیک کرنا ہوگا اس کا اس کا ایسے گیپ چیک کر لیں گے یہاں پہ ایسے نیڈل کو دبا کے دیکھ لینا ہے اب یہ ہلکا سا گیپ ہے اور دوسرے نیڈل میں بھی دیکھ لینا ہے دوسرے نیڈل میں بلکل بھی گیپ نہیں ہے اس کا کلیم تھوڑا ہم گھومائیں گے جو نیڈل کلیم ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا گھومانا ہے یہ ہلکا سا ہم ایسے گھومائیں گے تاکہ دونوں نیڈل ایک جیسا لوپر کو چھوئے ایسا نہیں ہے کہ ایک ڈالا ٹکر مار رہا ہے اور دوسرا والا بلکل بھی نہیں مار رہا ہے ابھی ایک نیڈل کو پھر ہم نے چیک کیا پھر دوسرے کو چیک کر لینا ہے ابھی ہم نے لوپر ہولڈر کو تھوڑا سا باہر کر لینا ہے تاکہ جو گیپ آ رہا ہے وہ گیپ ختم ہو جائے ایسی طریقے سے hole to hole پہلے کرنا ہے hole to hole کرنے کے بعد ہم نے اس کو چیک کر لینا ہے اس کا نیڈل بار کا ہائٹ تھوڑا زیادہ اوپر ہے اس کا یہ ڈھائی ایم ایم کا گیپ یہاں پہ آنا چاہیے جو نیڈل اور لوپر کے بیچ کا گیپ ہے یہ ڈھائی ایم ایم ترکہ آنا چاہیے ڈھائی پونے 3 ایم ایم کا اس کے ہائٹ کو بھی ہم نیچے کریں گے تھوڑا سا نیڈل بار کے ہائٹ کو نیڈل بار کا جو ایکجسٹنگ سکرو ہے اس کو میں نے ہلکا سا ٹائٹ کیا بایا تاکہ ہمیں اس کو نیچے اوپر کر سکو اس کو میں نے ہلکا سا اسے ایک سیدھڑے میں نیچے لی آنا ہے اور نیچے لانے کے بعد ہم ہم اس کا hold to hold کر دوبارہ دیکھ لیں گے اس کا ابھی hold یعنی کہ نیچے آئی ہے اب ہم اس کا looper holder تھوڑا سا پیچھے کر لیں گے تو ہمارا ٹائمنگ خود با خود آ جائے گا اب یہ hole to hole بھی آئی ہے اور gap بھی آئی ہے looper اور نیڈل کے بیچ میں دوستو ابھی اس کے دونوں نیڈل میں gap بھی نہیں ہے اور یہ hole to hole بھی ہے تو اسی طریقے سے آپ ڈائمنگ بانیے گا اور looper جب بلکل پیچھے جا رہا ہے اس کے اندر ڈائی ایمیم کا gap بھی ہے ڈائی پونے 3 ایمیم کا gap بھی اس طریقے سے ہونا چاہیے تو ابھی یہ ڈائمنگ ہماری بلکل صحیح ہے انشاءاللہ یہ چلے گی اور اس کا جو upper looper ہے اس upper looper میں تھوڑا سا gap آ گیا ہوگا اس کو ہم نے برابر کر لینا ہے اس کے screw کو ہم loose کر لیں گے اور loose کرنے کے بعد اس کے gap کو ہم برابر کر لیں گے یہ اس جگہ پیسے ملا لینا ہے اور ملانے کے بعد ہم اس کو ٹائٹ کر لیں گے تو ابھی جو دونوں looper کے اندر gap تھا وہ gap بھی ختم ہو گیا اور انشاءاللہ یہ اب بہترین چلے گا دوستو اس کا یہ guide بھی ہم یہاں پہ لگا لیں گے guide میں آپ نے یہ چیک کر لینا ہے کہ ادھر کہیں دھار وغیرہ نہ ہو کہیں پہ بھی برنا دھاگہ توڑے گا اگر دھار ہے تو ریک مال لگا کے polish کر لیجئے گا تو یہ set ہو جائے گا اس کا guide ہم نے یہاں پہ بیٹھا لینا ہے اور اس کے screw کو ہم نے لگا لینا ہے اور لگانے کے بعد اس کا تھوڑا سا adjustment کر لیں گے اس کو کہاں پہ ٹائٹ کرنا ہے اور ابھی ہم نے اس کے needle کو ایسے پیچھے دھکا دے کے دیکھ لینا ہے ہلکا سا یہ پیچھے آئے گا اس کو پیچھے کر لینا ہے اور پیچھے کرنے کے بعد ابھی یہ صحیح ہے ہلکا سا gap ہونا چاہیے تقریبا half mm کا gap آپ رکھیں گے تو یہ needle وغیرہ ٹوٹے گا نہیں ادھر سے آپ دیکھیں گے آپ کو نظر بھی آئے گا اس جگہ پہ آپ کو gap دیکھ رہا ہوگا ہلکا سا اس کو پیچھے ہی رکھنا ہے کیونکہ needle جب لپکتا ہے لپک کے پھر یہ guide کے اوپر چڑھ جاتا ہے پھر اس کے فیڈوگ وغیرہ پہ ہم نے جگہ پہ آپ دوبارہ ٹائٹ کر لینا ہے ہم چلا کے چیک کریں گے تو یہ ساری چیزیں میں بند کر کے پھر آپ کو دکھاتا ہوں دوستہ اس کے فیڈوگ کو دونوں فیڈوگ کو ہم نے لگا کے سیدھا کر لینا ہے تاکہ needle plate ہمارا آسانی سے بیٹھ جائے اس کے اندر یہ ہم نے دونوں فیڈوگ لگا دیا ہے اب اس کا needle plate لگا دیتے ہیں لگا دیتے ہیں چاہیے ہم نے کتنی رکھ نہیں تو اس کا فیڈوگ تھوڑا اوپر آئے گا اوپر کر لیتے ہیں یہ تقریباً ایک ایم اوپر ہو زیادہ نہیں ہو ایک ایم ایم باہر کے طرف دیکھیں جب فیڈوگ بلکل اوپر آ رہا ہو تو ایک ایم ایم باہر کے طرف دیکھیں اور ہلکا والا آگے والا آگے والا ہلکا سا نیچے ہونا چاہیے بلکل اس کے ساتھ برابر نہیں ہونا چاہیے اب یہ آپ کو جیسا دیکھ رہا ہوگا اسی طریقے سے آپ نے اس کو ہلکا سا رکھنا ہے نیچے آگے والے تو ہمارا فیڈوگ بھی سیٹ ہے اب آگے اس کا فٹنگ کر لیں دوستو اس کے لوپر ہولڈر کے سکرو کو جو ہم نے لوس کیا تھا اس کو بھی ٹائٹ کر لینا ہے یہ ساری چیزیں آپ نے دھیان میں لازمی رکھنا ہے یہ نہیں کہ آپ نے ٹائٹ کیا نہیں ہے اور مشین کو چلا دیں گے تو پرزے ٹوٹ جائیں گے دوستو اس کا جو ہم نے یہ دونوں پائپ لگایا ہے اس دونوں پائپ کو بچاتے ہوئے اس کور کو ہم نے لگا لینا ہے آپ نے دیکھ کی لگانا ہے کہ یہ پائپ دبے نہیں یہ جلکل صحیح ہے اسی جگہ پہ ہم نے اس کے کور کو بیٹھا لینا ہے ہلکل کا اوپر سے چھوٹ ماریں گے یہ بیٹھ گیا ہے اب ہم اس کا یہ سکرو لگا جائیں گے ایک سکرو اس کا یہاں پہ لگا اور دوسرا سکرو اس جگہ پہ لگا دونوں کو ہم نے اچھی طریقے سے ٹائٹ کر لینا ہے دونوں سکرو کو ہم نے اچھی طریقے سے ٹائٹ کر لیا دوستو یہاں پہ یہ ثریڈ گائٹ لگے گا ہمارا ہم نے یہاں پہ چپکا دینا ہے چپکا دینا مطلب اس کورو سے ٹائٹ کر لینا ہے اس کا اگزیسمنٹ اس کا اگزیسمنٹ سلائی کے حساب سے کیا جاتا ہے کہ اگر پھندہ صحیح نہیں پھول رہا ہو تو اس کو اوپر نیچے کریں گے جب نیچے نیڈل کا پھندہ صحیح نہیں پھولے گا اس کا اگزیسمنٹ ہو جاتا ہے یہاں پہ بھی یہ سکرو ہم لگا لیں گے دوستو یہ اس کا نیڈل پیٹ اس گھٹکا لگا ہوا ہے اس کو ہم دونوں سکرو اس کا لوس کریں گے اور اس کا ہول کا اگزیسمنٹ کر لیں گے کہ اس کا ہول ہمارا سینٹر میں آ جائے کیسے ہم نے سینٹر میں کرنے کے بعد ان دونوں سکرو کو ہم ٹائٹ کر لیں گے تاکہ ہمارا نیڈل پیٹ پہ نیڈل کہیں پہ بھی ٹکرے نہیں بلکل آرام سے اندر جائے اور بہار آ جائے دوستو یہ ہم نے نیڈل بار اگزیسمنٹ اس گھریں آپ نے neڈل بار استیمبلی اگزیسمنٹ اس گھر ہم یہاں اچھی طریقے سے ٹائٹ کر لینا ہم نے اس پیس سے اندر کر لینا ہے اندر کرنے کے بعد پھر اس کے پیچھے سے یہاں سے کام کرنا ہے جیسے کہ پیمپورا سا راٹ کو واپس کر کے یہ کالر چڑھا لیں گے ہم نے کالر بیٹھا لیا ہے اس کا کالر بیٹھانے کے بعد پھر اس کا یہ دوسرا پیس اور گھوٹکا اس کا یہ لیور لگا لیں گے اور سپرنگ لگا لیں گے یہاں پہ سپرنگ لائے گا اور اس طریقے سے ہم نے اس کو بیٹھا لینا ہے اس کا یہ راٹ بھی ہم اس کا ساتھ کے ہاتھ لگائیں گے ورنہ بعد میں یہ لگے گا نہیں ہے اس کو ہم نے اس طریقے سے یہاں پہ بیٹھا لینا ہے اس کو ہم دوبارہ اتاریں گے اور اتار کے اس پیس کو یہاں پہ ایسے بیٹھا لینا اور بیٹھانے کے بعد پھر ہم اس کے جگہ پہ لیا گے ایسے سیٹ کر لیں گے یہ ہمارا بیٹھ یہ ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے کالر سکرو کو دونوں کو ٹائٹ کر لینا سب سے پہلے نڈل کی ایلکی لے لینی ہے ایک نمبر کی ایلکی لینی ہے آپ نے اکثر یہ نڈل پہ بھی لگ جاتا ہے ایلکی اور یہاں پہ ایسے ایسے ملا کے اور اس کو ایسے ملا کے ہم نے ٹائٹ کر لینا ہے اس کے دونوں سکرو کو ہم ٹائٹ کر لیں گے ٹائٹ کرنے کے بعد پھر اس کا ہم ایک جسمنٹ کریں گے یہ ابھی اس میں چال ہے یہ چال ہم نے نئی رہنے دینا ہے اس کو ہم دوبارہ نوز کریں گے یہ اور پھر اس کے کالر کو ایدھر ملا کے پھر دوبارہ ہم ٹائٹ کریں گے ایسے اب اس کے اندر چال بلکل بھی نہیں ہے اب ہم نے اس کا ایک جسمنٹ کر لینا اس کا جو یہ پٹی ہے یہ والا یہ اس کا ایک جسمنٹ کرنا ہے اس کو یہاں پہ ایسے رکھ کے اور بھوٹ کو ہم نے جگہ پہ بیٹھا لینا اور اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کا جو یہ پانچ نمبر والے ایلکی کا سکرو ہے اس کو ہم نے ٹائٹ کر لینا سیدھا کر کے اس کو ہم نے اچھی طریقے سے ٹائٹ کرنا ہے یہ ہمارا بھوٹ کا ایک جسمنٹ ہو گیا ہے اس کو ٹائٹ کرنے کے بعد پھر ہم اس کا بھوٹ اٹھا کے بھی دیکھ لیں گے کہ یہ بھوٹ ہمارا کام کر رہا ہے نہیں کرنا ابھی آپ کو دیکھ رہا ہو جب یہ دبا رہا ہوں تو بھوٹ اٹھ رہا ہے ہمارا اسی طریقے سے کام کرنا چاہیے اس کو دوستو اس کا سکنگ نائٹ ڈیوائز لگانا ہے اس کا یہ کنیکٹنگ ہے یہاں پہ یہ والا اس کنیکٹنگ کو ہم نے اس پن کے اوپر چڑھانا ہے تو یہ ہمارا سکنگ نائٹ ڈیوائز جو ہے اپنا یہ اپنے جگے پہ بیٹھا جائے گا دوستو ڈیوائز کو ہم نے جگے پہ بیٹھا لیا ہے اور بیٹھانے کے بعد اس کا سکرو بھی ہم لگا لیں گے اس کے ایک جسمنٹ کرنا پڑتا ہے اس کو ہم پہلے ہلکا سا ٹائٹ کریں گے کرنے کے بعد جب ہم اس کا ویل گھومائیں گے تو اس کا یہ نائف کو دیکھنا ہے یہ نائف ہمارا بند ہونا چاہیے اور کھولنا چاہیے تو ابھی یہ بہترین کام کر رہا ہے اگر انیس بیس کا فارک ہو تو اس کا ہم آگے پیچھے دھکا دیں گے ایسے اس کے اس جگے پہ ایک جسمنٹ آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہ اتنا لمبا جو کھانچا کھولا ہو ہے اس کا یہ یہاں سے ہم اس کو ایک جسمنٹ کریں گے تو نائف آپ دیکھئے گا کھولے گا اور بند ہوگا تو یہ نائف اوپر نیچے ہو رہا ہے تو اس کا ہم اسی طریقے سے ایک جسمنٹ کر لیتے ہیں تاکہ یہ بند ہو نائف ہمارا تو ابھی ہمارا یہ نائف بلکل صحیح کام کر رہا ہے اب اس کا نیڈل پلیٹ بغیرہ لگا کر دیتے ہیں یہ ہمارا نیڈل پلیٹ یہ جگے پہ پیٹ جائے گا ہمیں اس کے سکرو کو ٹائٹ کر لینا ہے دوستو اس کا یہ نائف بھی یہاں پہ ہم اوپر نائف لگا لیں گے جگے پہ اور جگے پہ لگانے کے بعد پھر ہم اس کو لائن میں لے کے جائیں گے اور اس کے پائیدان پہ اس پہ رکھے اور اس کا دھاگا باگا ڈال کے اس کو سرائی نکال لیں گے اس کا دوستو اس کا بھوٹ کا اگجیسمنٹ بھی دیکھ لینا ہے بھوٹ کو اپنے جگے پہ فکس کر کے کہ کہیں نیڈل ہمارا ٹکر تو نہیں رہا ہے بلکل بہترین کام کر رہا ہے اور اسی طریقے سے آپ بھی سیٹ کریں گے تو انشاءاللہ سیٹ ہو جائے گا دوستو یہ ڈائریک ڈرائیب موٹر ہے یہ یہاں پہ بھی اس کی سلائی نکال سکتی ہے کیونکہ اس کا موٹر اس کے اندر ہی فکس ہے ہم اس کے اندر دھاگا باگا ڈال کے آپ کو سلائی نکال کے دکھاتے ہیں دوستو دھاگا باگا ڈال کے ہم نے مشین ریڈی کر دیا ہے اب اس کو ہم ایسے اس کا چین نکال لیں گے سیدھا کریں آپ دوستو اگر ایسے آپ کا مشین چین نکال رہا ہے تو سمجھ لیجے مشین آپ کی 60% سیٹ ہے اب آپ نے سلائی نکال کے دیکھ لینا ہے بھوٹ لگا کے ہم اس کا کپڑا ہوپڑا لگا کے اس کے اندر سلائی نکال کے دیکھ لیتے ہیں یہ ہم ہوزری کا کپڑا سل رہے ہیں اس کے اوپر یہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا اس کے دھاگے کا سیٹنگ کرنا پڑے گا اس کا نڈل بھالا جو دھاگا ہے وہ بہت زیادہ ٹائٹ ہو رہا ہے اور اس کا انٹینہ بھی کچھ ہم نے اس طریقے سے رکھا ہوا ہے اسی وجہ کر یہ چیز ہو رہا تو آپ بھی اگر دیکھیں گے دھاگے کو سیٹ کریں گے تو یہ سیٹ ہو جائے دوستو انٹینہ میں نے سیٹ کیا اس کا اب اس کو ہم چلا کے دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارا آورلاک آ رہا ہے بہترین آورلاک آ رہا ہے بلکل ساف سترا آپ چاہیں تو اس کو پیکو وغیرہ پہ بھی سیٹ کر سکتے ہیں بینہ بھوٹ کے بھی چل سکتا ہیے دوستو امید کرتے ہیں میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو اور اچھی لگی ہو تو اپنے دوست یاروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں میرے یوٹیوب چینل پہ اگر آپ میں سے کوئی بھائی نیا ہے تو میرے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ ایسی ٹیکنیکل ویڈیو میں کوئی سی بھی ڈالوں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے اور دوستو اللہ حافظ دوستو اسے پیکو وغیرہ بھی ہم کر سکتے ہیں جیسے میں آپ کو یہ کر کے دکھاتا ہوں بلکل بھاریک بھی چاہیں تو بھاریک بھی ہو جائے گا اس طرح سے بھی اس کو چلا سکتے ہیں اور سلائی بھی آپ دیکھئے ملکل بہترین سلائی آرہا ہے